موسیقی اسلام علیکم لولی فرینڈز ویلکم بیک ٹو دی نیدر بیٹیفل ویڈیو پروپرٹی سائٹ کے پلیٹ فارم سے میں ہوں عبد الرحمان اور جو لوگ اس چینل پر نئے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں میں آپ کے ساتھ ریال اسٹیٹ کے جو کرنٹ سیچویشنز ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں سپیشلی ہم گجر خان بیسٹ ہیں تو ہم نیو مارسٹی گجر خان کے حوالے سے لیٹیسٹ ڈیولومنٹ اور اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ ٹائملی شیئر کرتے رہتے ہیں سولہ جون کو نیو مارسٹی گجر خان کا اور میکڈونلڈ کے درمیان ایمو یو سائن ہوا اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی پھر اس کے بعد یہ جو سپٹمبر کو گرینڈ اوپننگ سرمنی ہوئی اس کے اندر سنگے بنیاد رکھا گیا میکڈونلڈ کا اور سولہ جون کو جو ان کے ڈیریکٹر ڈیولومنٹ عمر تور صاحب آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک سال کبل اس سائٹ کو وزٹ کر کے گئے اور ایک سال کے بعد ہم نے ایسے لگا ہے کہ جیسے کوئی جن یہاں پر کام کرتے رہے تو ہماری بھی کوشش ہوگی کہ ہم بھی اس خوبصورت پروجیکٹ کے اندر ایک خوبصورت ریسٹورنٹ as early as possible بنائیں جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ یکم ستمبر کو اس کی گرینڈ اوپننگ کے موقع پر سنگے بنیاد رکھا گیا تھا تو آج 23 دن بعد اس کا جو گرونڈ فلور ہے اس کا لنٹر جو ہے وہ ڈال رہے تو 75 ڈیز کا ٹارگٹ ہے کہ 75 ڈیز کے اندر اس کے جو بیلڈنگ اور جو ریسٹورنٹ ہے وہ ریڈی ہوگا 53 دن رہے کے ہیں آپ properties head کے یوٹیوب چینل دیکھتے رہیں ہم آپ کے ساتھ لیٹسٹ اپ ڈیٹ شیئر کرتے رہیں گے اس کے علاوہ آپ کے ساتھ ایک ہونی انفرمیشن شیئر کرتے جلیں کہ یہ جتنا بھی لنٹر جو ڈال رہا ہے یہ پمپ کے تھروں اور ریڈی مکس کنکریٹ اس میں یوز ہو رہی ہے تو ریڈی مکس کنکریٹ کا جو گجرخان کے اندر پلانڈ لگا ہے یہ پنجاب کالج کے ساتھ اڈوانس کنکریٹ کا پلانڈ لگا ہوا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی سپیڈ کے ساتھ ایک مکسر جو ہے وہ کنیکٹ ہوا ہوا ہے پمپ کے ساتھ اور دوسرا مکسر جو ہے وہ لائن اپ ہوا ہوا ہے تو آپ کے ساتھ ایک ڈیٹیل ویڈیو اڈوانس کنکریٹ کی بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ جتنا بھی ریڈی مکس کنکریٹ کا اور جتنی فاسٹ ڈیولومنٹ ہے وہ کیسے پاسیبل ہوتی ہے تو اس کی بھی ایک ڈیٹیل ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جیسا کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو فٹ پاس کے اوپر ٹاپٹ ہے لگتی ہے وہ بھی کتنے ناسیو لیول پہ آ رہی ہے اور کتنے سپیڈ سے کام چل رہا ہے جیسا کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ واپٹا کی گاڑی ہے ہی ہوئی ہے اور یہ ٹریکٹ کنکشن جو ہے وہ ٹرانسوارمر لگا رہے ہیں ادھر تو یہ موسٹ پراببلی جو ہے یہ گلو پار کو یہاں سے الیکٹر سیٹی سپلائی کریں گے اچھا جی اب ہم آ چکے ہیں آٹ مولا کے جو سگنیچر ویلاز بھائی عمران عباس بن رہے ہیں تو ان کی لوکیشن میں آپ کو اپتا تھا چلوں کہ یہ جو میٹرو سیٹی کنال بنی ہے بالکل کنال فیسنگ ہے اور کچھ جو ہے وہ بلوار فیسنگ ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کنال ہے اس کے اوپر ہارٹیکلچر کا کام بہت خوبصورتی کے ساتھ کیا گیا ہے اور اس کا جو یہ جو گلی ہے جو آج میں آپ کو ویلاز دکھانے لگا ہوں یہ جو ڈیڈ اینڈ ہے 50 فیٹ وائیڈ جو ہے وہ روڈ ہے فٹ پاس ڈل چکا ہے ہارٹیکلچر کا جو کام ہے وہ بہت خوبصورتی سے ہو چکا ہے بہت سارے دوست پوچھ رہے تھے کہ جو آٹ مولا کے جو ویلاز ہیں ان کا کتنا کام رہ گیا ہے اور کتنا ٹائم میں یہ مکمل ہو جائیں گے تو یہ جو میرے سامنے ویلاز میں میں آپ کو دکھا رہا ہوں ان کے جو سیلنگ کا کام ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور جو فلچ کے لیے نیچے جو فلور ڈلتا ہے اس کے لیے جو کمپیکشن کا کام ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے تو ابھی تک اس میں لائٹ کوئی نہیں ہے تو تھوڑا لائٹ کا ایشو ہوگا تو اس کے لیے ایڈوانس مازل کر لیتے ہیں تو باقی میں آپ کو چک راتا ہوں کہ یہ جو آٹ مولا کے ویلاز ہیں ان میں کتنے کمپسورتی سے جو سیلنگ ہوئی ہے فلس سیلنگ کا کام بہت کمپسورتی سے ہو گیا ہے جو ہی ہم آٹ مولا ویلاز کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو ایک بہت بڑا گراج پندرہ بائی انیس کا آپ کو مل جاتا ہے اس کے نیچے جو ہے وہ سرٹک ٹینک ہے اور جو ہی پورچ کے ساتھ بلکل ٹین فٹ وائٹ جو ہے وہ آپ کو گارڈن ملتا ہے اس کے نیچے جو ہے وہ وارٹر ٹینک ہے اور یہ آپ کا لانچ سے ڈرائنگ روم سے لان کا کمپسورت ویو تو یہ انقریب جو ہے یہ کمپلیٹ ہونے والے تو اس کے اوپر دیکھیں فالس سیلنگ کا کام بہتنا کمپسورتی سے کیا گیا ہے تو یہ انشاءاللہ جال دی جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو جائے گا گراج سے انٹر ہوتے ہی یہ آپ کے ساتھ لابی اور لابی سے جو ہے وہ ٹرائنگ روم کے اندر انٹرنس اور یہ ایک بہت زبردست ٹرائنگ روم اور یہ اس کے جو فالس سیلنگ ہے یہ بہت خوبصورت طریقے سے اس کا ڈزین آپ چک کر لے کتنا خوبصورت اور سمارٹ ڈزین کیا ہوا ہے تو ڈرائنگ روم سے ایک بہت ہی خوبصورت بڑی وینڈو جس سے آپ لان ویو دیکھ سکتے ہیں اور اس میں جو ایسی انسٹالن ہے اس کے لئے جو پائپے وہ ڈالے جا رہے ہیں یہ ڈرائنگ روم کے ساتھ ہی اٹیچ لیونگ روم ہے اور اس میں آپ جو سیپریشن ہے وہ اپنی مدل کی لگا سکتے ہیں تو اس کا جو فلور ہے وہ بھی آل موسٹ کمپکشن اس کے کمپلیٹ ہو چکی ہے تو آپ اس کے فنشنگ رہ گئی ہے یہ آپ کی خوبصورت میڈیا وال اور یہ اوپر اس کے جو فالس سیلنگ ہے یہ کمپلیٹ ہو چکی ہے تو آپ اس کا جو انا وہ کلر رہ گئے ہیں اور یہ جو ہی آپ لیونگ روم کے ساتھ ہی آپ کا ماسٹر بیٹ روم ہے اور ماسٹر بیٹ روم کی جو سیلنگ ہے وہ بہت خوبصورت طریقے سے ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اٹیش بات بات کی پی جو سیلنگ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور اس کے جو بیٹ روم ہے اس کے ساتھ ونڈو اور ونڈو کے ساتھ بار جو نا وہ تین فٹ کی جو گیلری دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہے کچن کچن کی سپیس بھی بہت زیادہ ہے اور یہ جو اس کی سیلنگ ہے وہ بھی بہت اچھے طریقے سے ہو چکی بھی ہے اور پلسٹر اس کا کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ کچن سے ایک سیپریٹ انٹرنس ہے آپ لابی میں جا سکتے ہیں اور یہ کچن میں ایک ونڈو بھی دی گئی ہے اور اس کے اوپر اگزاسٹ بھی دیا گیا ہے تو اس جو نیچے کا ڈے اٹھا ہے اس میں آپ گراج سے جو ہی انٹر ہوتے ہیں تو رائٹ سائٹ پہ آپ کے جو نا وہ ٹرائنگ روم ہے ٹرائنگ روم کے ساتھ ہی لیونگ روم اور اس کے سامنے میڈیا وال اور جو ماسٹر بیٹ روم ہے ماسٹر بیٹ روم کے ساتھ اٹیچ بات اور ایک خوبصورت ونڈو اور جہاں سے جو ہی آپ ماسٹر بیٹ روم سے نکلتے ہیں تو یہ آپ کے ساتھ کچن ہے بہت زبردست اس کی سپیس ہے اور کچن کی جو سیلنگ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی بھی ہے اس کی سیپرٹ انٹرنس ہے لابی کے اندر جو تین فٹ کی جو کوریڈور چھوڑا گیا ہے آر ویلا میں اور اس میں ایک ونڈو بھی ہے اور اس کے اوپر ایک روشن دان بھی دیا گیا ہے اس کا پلسٹر کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے بس اس کی جو ہے نا وہ فلورنگ ہونی ہے اچھا یہ کچن کے ساتھ ہی بلکل آپ کا ڈیننگ ایریہ ہے ڈیننگ ایریہ کے ساتھ ہی بلکل آپ کی بڑی ونڈو ہے یہاں پہ آپ پیٹ کے کھانا انجوائے کر سکتے ہیں اور یہ اس کے ساتھ بلکل سٹیئر کیس سٹیئر کیس کے ساتھ پورڈر روم ہے اب ہم اوپر چلتے ہیں سٹیئر کیس سے تو اوپر کا جتنا بھی کام ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ جو ایک مینے کا ٹائم ہے ایک مینے میں اس نے فینش ہو جانا جو ہی ہم سٹیئر کیس سے اوپر آتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کے اوپر بھی لابی میں کتنے بردہ سیلنگ کی گئی ہے جو ہی آپ سٹیئر کیس سے اوپر آتے ہیں تو ایک خوبصورت لابی بنی ہوئی ہے اور لابی میں ایک ونڈو اور ایک بار اس کے پیٹیو ایریہ دیا گیا ہے اور اس کا ایک لاغ انٹرنس بھی دی گئی ہے اور پھر آپ کا یہ بیٹ روم اور یہ لابی سے ہی آپ کی جو ہے نا وہ ایک انٹرنس ہے فرنٹ ٹائرس کے لئے یہ دیکھیں یہ ساتھ والے ویلال کا جو فرنٹ اینیویشن ہے اس کا کام ابھی تک جاری ہے یہ فرنٹ ٹائرس ہے فرنٹ ٹائرس کے ساتھ یہ جو بیڈ روم ہے اس بیڈ روم کی جو گیلری ہے وہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت سی ریکے سے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے اور ایک بہت بڑی ونڈو اس میں دی گئی ہے آپ کو اس ونڈو سے یہ خوبصورت اس کے سامنے بلکل گلو پارک واکنگ ڈسٹنس پہ ہے اور یہ میٹروں کے نال اس کے سامنے کوئی گرد نہیں ہے یہ آپ انجوئے کر سکتے ہیں اچھا ہم واپس چلتے ہیں بیڈ روم ٹو کی طرف جو بیڈ روم ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ درسنگ ہی ہے درسنگ کے ساتھ جو ہے نا وہ بیڈ روم ہے اگر آپ نے ابھی تک گلو پارک نے دیکھا تو ہمارے چینل پہ گلو پارک کی اور جو گیمنگ آرکیڈ بنائے اس کے اندر کمپلیٹ ویڈیوز ہمارے چینل پہ موجود ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں سیکنڈ بیڈ روم میں یہ ہم گیلری سے سیکنڈ بیڈ روم میں انٹر ہو گئے اس کی بھی جو سیلنگ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے سیکنڈ بیڈ روم سے جو یہ پیٹیو اریا دیا گیا ہے اس کی ایک بڑی ونڈو اس میں دی گئی ہے آپ ادھر بار آؤٹڈور شیٹنگ اریا بھی بنا سکتے ہیں بہت خوبصورت اس کو ڈیزین کیا گیا ہے یہ ڈرسنگ کہہ رہی ہے اور یہ اس کے ساتھ اٹیچ بات ہے اور یہ جو ہے یہ سرونٹ کوارٹر ہے اور ویڈ اٹیچ بات یہ اس کو جب فنش کر دیں گے تو اس کی جو سیپرٹ انٹرنس ہے وہ وہاں سے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے دور اور اس میں بھی ایک ونڈو دی گئی ہے اور وہ جو ہے وہاں پہ انٹرنس ہے اس کی جو سرونٹ ہوگا آپ اس کو سٹور روم بھی جوز سٹور روم بھی جوز کر سکتے ہیں ایک اچھی سپیس ہے آپ کے پاس تو یہ انہوں نے جہاں سے انٹرنس کے لیے رکھا ہویا ہے یہ بات میں اس کو ختم کر دیں گے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیوشی لگی ہوگی آج کی اس ویڈیو میں میں نے آٹھ پرلا کے جو ویلاز ہیں ان کا کام کہاں تک کمپلیٹ ہو چکا ہے اور مزید کتنا ٹائم رہ گیا ہے جہاں کے جو کنٹرکٹر ہیں ان سے ہم نے پتا کیا ہے کہ مزید کتنا ٹائم ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نے ویڈین وان مانت ان کو کمپلیٹ دینا ہے تو آپ کو جیسے میں نے دکھایا ہے کہ ان کا گرونڈ کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے جو سیلنگ فال سیلنگ کا کام ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے اب یہاں پہ صرف رنگ کا کام اور فنچنگ کا کام رہ گیا ہے تو ابھی دکھ جن لوگوں نے پروپرٹی سائیڈ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ کسی بھی نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے میں آپ کے ساتھ نیو مرسٹی گجرخان کے حوالے سے لیٹس اپ ڈیٹ شیئر کرتا رہتا ہوں تینکیو سو مچ آپ لوگ اتنا زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں اتنا لف دے رہے ہیں تو انشاءاللہ ایک اور خوبصورت ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ